ڈراما سیریل تنکے کا سہارا اپیسوڈ ٹویلو اینڈ ٹیزر تھرڈین قدر واسے کو کیوں ماف کرے گی؟ عدیلہ بھائی کو بچانے کے لیے کتنے جتن کرے گی؟ اور آج کی اپیسوڈ کی وہ ساری خاص باتیں جو ہمیں کسی اور ڈرامے میں دیکھنے کو نہیں ملتی اور سب سے بڑھ کر قدر کے کریکٹر کی ایسی خاص بات جو اس کی کامرابی کا اصل راز ہے یہ سب ہے آج کے ریو ویو میں اور بہت کچھ جلدی سے کہہ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا تو ہرگز نہ بھولیں آج کی اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی لیکن آج کی اپیسوڈ کی پروسیڈنگ سے پہلے ہم نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو پر چلتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو میں فائنلی وہ لانگ ویٹڈ سین آتا ہے جہاں پر عدیلہ معافی مانگنے کے لیے آتی ہے قدر کے پاس قدر فوراں سے انکار کر دے گی کیونکہ قدر کسی صورت نہیں چاہتی کہ حماد کا قاتل بچ نکلے حماد کی ماں بھی قدر کا ساتھ دے گی لیکن گھر میں دو ایسے کلپرٹ موجود ہیں قدر کی جٹھانی اور قدر کے جیٹ کی صورت میں جو بلینک چیک کو کسی صورت واپس نہیں جانے دیں گے اب ہوگا کچھ شونکے جب عدیلہ گھر سے باہر نکل رہی ہوگی تو حماد کا بھائی عدیلہ کے پیچھے آئے گا اور عدیلہ کو کہے گا کہ چیک مجھے دے جائیں میں گھر میں بعد میں بات کروں گا یعنی کہ اپنی ماں اور بھابی سے مکتول کے برسہ میں بیوی اور ماں بہت ہی اہم ہیں ان کی مرضی کے بغیر بھائی اور بھابی کبھی بھی چیک کیش نہیں کروا سکتے قدر اور قدر کی ساس تو واسے کو بلکل معاف نہیں کریں گے جب عدیلہ یہ بات دوریا کو بتائے گی تو دوریا اپنی بیٹی لے کر قدر کے پاس آئے گی ننی سی معصوم بچی دیکھ کر قدر اور قدر کی ساس کا دل پگل جائے گا اور وہ واسے کو اس بچی کی وجہ سے معاف کر دیں گے جبکہ بھائی اور بھابی چیک ضرور پکڑیں گے وہ کبھی بھی مفت میں معاف نہیں کریں گے واسے اب جلد ہی جیل سے واپس آ جائے گا آج کی اپیسوڈ بہت ہی ایکسائٹنگ تھی بہت مزہ آیا یہ دیکھ کر کہ ہر ڈرامے میں ایک چوہ چیز ہم مس کرتے ہیں کہ جب بلن والا کریکٹر اچیوو گریف فیسز اور ایکسپریشنز بنا رہا ہوتا ہے تو پوزیٹیف کریکٹر آخر اس کو کیوں نہیں دیکھتا لیکن شکر ہے کہ واسے نے وہ کمینی مسکرات عمران کے چہرے پر دیکھ لی اس وقت پولیس فین واسے کو سزا کے بعد لے کر چل رہی تھی اور انتہائی فاتحانہ اور کمینگی سے مسکراتے ہوئے وکیل اور خاص طور پر عمران کھڑے تھے واسے وہی سے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا کہ یہ صرف ایک ٹریپ تھا بیان حلفی پر سائن کروانا اور تاکہ واسے کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے نکال کوٹری میں پھینک دیا جائے اب نہ صرف واسے کی آنکھیں کھل چکی ہیں بلکہ عدیلہ کی بھی آنکھیں کھل چکی ہیں عمران اس وقت بری طرح سے پھنس چکا ہے کیونکہ عدیلہ اور واسے دونوں ہی اس وقت انتہائی خونخار موڈ میں ہیں عمران اب اپنے دن گن لے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کوٹ کے چہری تو چلیں عدیلہ نہیں جا سکتی لیکن وہ کیا آفیس بھی نہیں آ سکتی تھی آفیس تو اس کو آنا چاہیے تھا نا اس کو آر تک جے نہیں پتا کہ اس کا ہزبنٹ کس طریقے سے قبضہ کر رہا ہے بھائی کے کاروبار پر چیک وقت اٹھا کر تو عدیلہ نے جان ہی نکال دی وکیل کی اور عمران کی اور واسے نے دو چھترول جیل میں کی ہے وکیل کی وہ بھی بہت ہی بہترین تھی بلکہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہونی جائے تھی اور عدیلہ کی کھنچائی اور دھلائی جو اس نے عمران اور وکیل کی وہ تو بالکل ہی پرفیکٹ تھی عمران جس وقت عدیلہ کو پانی کا گلاس دے رہا تھا تو ہماری ایکسپیکٹیشن جے تھی کہ عدیلہ پانی کا گلاس عمران کے موپر مارے گی حیرت ہے کہ عدیلہ نے ایسا نہیں کی لیکن ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ہماری یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے کیونکہ عدیلہ جب معافی نامے پر دستخط کروانے کے لیے قدر کے پاس جائے گی تو اس پر جن کشاف ہوگا کہ عمران تو دور کی بات وکیل بھی ابھی تک مقتول کے لوہیکین سے نہیں ملا بس پھر کوئی بے عید نہیں کہ واپس آ کر عدیلہ عمران کی ٹھکائی ہی کر دے واسے اور عدیلہ کی سمجھ داری نے بہت ہی خوشی دی خیر سمجھ داری میں قدر بھی کچھ کم نہیں ہے اب قدر کی طرف آتے ہیں قدر آہستہ آہستہ اپنے موڈ میں واپس آ رہی ہے اس اپیسوڈ کا ایک سین جو آپ لوگوں نے مس کر دیا ہو وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا قدر کا اور اس کی ساس کا سین قدر ایک ایسی لڑکی ہے جس کو ریلیشنشپس ڈیویلپ کرنے آتے ہیں جیسے کہ اس نے اپنا اور حماد کا ریلیشن ڈیویلپ کیا تھا اب یہی طریقہ کار اس نے ساس کے ساتھ اپنایا ہے حالانکہ ہم نے دیکھا کہ کئی قسطوں سے ساس اس کے خلاف جا رہی ہے بلکہ جٹھانی کا ساتھ دے رہی ہے اور قدر کو انتہائی زج کر رہی ہے لیکن اس سب کے باوجود قدر ایفنسیو نہیں ہوئی بلکہ اس نے ساس کے ساتھ جو کمیونیکیشن گیپ تھا اس کو بریج کیا اور ساس جو ترسی ہوئی تھی کہ کوئی اس کو ماں کہہ کر گلے لگائے کوئی اس کے دکھوں کا مدعوہ کرے کوئی اس سے حماد کا دکھ شیئر کرے اس کے دل میں قدر کے لئے جتنا وہ بال اور جتنی غلط فہمیاں تھی وہ سب دور ہو گئیں جب قدر نے یہ کہا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں بہو نہیں اور میں آپ کا سہارا بنوں گی ساس اپنے لالچی بیٹے اور اس کی بیوی کے کرتوتوں سے اچھی طرح واقف ہے اب وہ کھل کر قدر کا ساتھ دے گی اور جب عدیلہ آئے گی معافی نامے کے لئے تو معافی نامے پر دستخط نہ کرنے میں بھی قدر کا ساتھ اس کی ساس دے گی اور صرف دوریا کی بیٹی کی وجہ سے ہی واسے کو معافی مل سکے گی قدر کا سیدھا سیدھا دیلہ کو یہ کہنا کہ مجھے میرا شوہر واپس کر دیں تو وہی دیلہ آپ کو آپ کا شوہر واپس کر دے گی لیکن حماد نہیں بلکہ واسے کی صورت میں بس تھوڑا سا انتظار کر لیں واسے کے باہر آنے کا انتظار ہے اور دوریا کے فیصلے کا انتظار ہے آپ کا راستہ بالکل صاف ہو جائے گا ویسے قدر کا جواب بہت ہی سمار تھا مختصر لفظوں میں اس نے سیدھا سیدھا ساری کہانی کو لپیٹ کے رکھ دیا اس ڈرامے کو مل کر ہمارے ساتھ دیکھیں ڈرامے کی نیکسٹ اپیسوڈز بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ اب نہ صرف واسے واپس باہر آ جائے گا بلکہ دوریا اور واسے کے رشتے کو بھی ایک منتقی انجام ملنے والا ہے چلت ہی ہم دیکھیں گے ایک قدر دوبارہ اپنی فارم میں واپس آ کر اپنا بزنس سنبھال لے گی اور شیٹ اپ کال دے گی نلال جی بھائی اور بھابی کو